اسلام علیکم جین اینڈ ڈیجٹل میں خوش آمدید عمران نے بطور وزیراعظم سائفر وصول کیا اور گم کر دیا اسلام آباد ہائی کوٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری اسلام آباد ہائی کوٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست زمانت اور مقدمہ اخراج کے درخواستے مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے چودہ صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ بعد نظر میں مقدمے میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن فائف کا اطلاق ہوتا ہے ہائی کوٹ 23 اکتوبر کے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے عدالت کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ استغاسہ کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کوٹ کر کے پرائم وینسٹر سیکریٹریڈٹ کو بھیجوایا شیئرمن پی ٹی آئی نے بطور وزیراعظم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ استغاسہ کے مطابق سائفر کے مندرجات کو ٹویسٹ کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا دفتر خارجہ کے سابق اور موجود افسران بالخصوص سائفر بھیجنے والے اسد مجید کے بیانات ریکارٹ پر ہیں دفتر خارجہ کے افسران کے بیانات سے واضح ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش شامل نہیں ہے تحلیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس بات سے انکار نہیں کہ شفاف ٹرائل ملزم کا بنیادی حق ہے آرٹیکل ٹین اے کے تحت ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے ٹرائل کوٹ کی اوبزرویشن سے کسی قسم کا تاثب ظاہر نہیں ہوتا ہائی کوٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت میں پیش دستاویزات کے مطابق دفتر خارجہ کی پولیسی واضح ہے پولیسی کے مطابق سائفر کلاسیفائی ڈاکیومنٹ ہے جسے غیر مجاز افراد سے شیئر نہیں کیا جا سکتا سائفر کو کچھ وقت کے بعد واپس فورن آفس جانا ہوتا ہے وکیل کے مطابق ملزم پابند ہے کہ حکومت گرانے کی غیر ملکی سازش عوام کو بتاتے عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت گرانے کی سازش سے عوام کو آگاہ کرنے کی دلیل میں وضع نہیں چیئرمن پی ٹی آئے بطور وزیراعظم فرائز انجام دینے کی وجہ سیاسی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئے کے آئین کے آرٹیکل ٹو فور ایٹ کے تحت استثناء کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آئین کا آرٹیکل ٹو فور ایٹ بطور وزیراعظم فرائز کی ادائیگی پر استثناء سے متعلق ہے پیٹشنر کا سائفر سے متعلق سیاسی اجتماع سے خطاب بطور وزیراعظم ادا کی جانے والی ذمہ داریوں میں نہیں آتا موسیقی